لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے الٹرا چنلز کو سبسکرائب کریں اور ڈیل آئیکن کو پریس کریں سخت کی سزا دیتی ہے جج کا فیصلہ سننے کے بعد مجھے پہلی بار یہ حساس ہوا کہ قانون اندھا ہوتا ہے جو قتل میں نے نہیں کیا اس کی سزا مجھے بھوگت نہیں کرتا بیچ سال مجھے اپنی فکر نہیں تھی مجھے فکر تھی تو سکیہ کی ڈیلو کی ان کے پاس کوئی دیکھریک کا ذریعہ تھا ہی نہیں نہ کوئی رشتہ دار تھا نہ کوئی سرمایہ میری امانداری کی سزا انہیں بھگت نہیں بڑی اس دن زکیہ اور نیلو مجھ سے جیل میں ملنے آئے رو کر میری بے گناہی تھی بے ذکی مت کرو جاکہاں رو نہیں تو اور کیا کرو جیلو امیلو کو جینا سکھاؤ ایسا یہ یقین دلاؤ کی قانون اندھا ہوتا ہے مجھے پتا ہے جب ہی تو میں روتی نہیں دیکھا زکیہ میری نیلو کتنی پہدور ہے اے بیٹیہ اپنی اموں کو پریشان تھی نہیں کرتی یہی مجھے پریشان کیا کرتی تھی اور آپ کے یہاں آنے کے بعد سے انہوں نے مجھے پریشان کرنا بلکل چھوڑ دیا روز چاکلیٹ دیتی ہے اور یہ بھی نہیں کہتی کہ آپ جھر جائیں گے یہ کیا اببو اللہ میں نے آنسو اس لیے تھوڑی دیئے ہے اس دن آپ نے کہا تھا نا کہ آنسو بچا کے رکھو جب سے میں آنسو بچا رہی ہوں آپ بھی بچا کے رکھئے اور پھر آپ کو چھوڑ کے سسرال جاتے وقت جب میں رو ہوں گی تب آپ کو بھی رونا آئے گا نا کیا اببو جل کی اس ملاقات نے میرے دل کے اندر ایک کھوڑن سے پیدا کر دی لیکن آنسو بھانے کے سوائے میں اور کرتا بھی کیا ایک دن سکیہ کا خط آیا نیلو کیا گزارش احفال یہ ہے کہ میں تم کو مو دکھلانے کے لاہق نہیں رہ گئی تمہارے جیل جانے کے بعد میں بے سہارہ ہو گئی تھی تو جو نگاہ پڑتی میلی پڑتی جو آواز آتی گندی آتی اور کل راتوں میں میں لٹ گئی نیلو کی اپا ہاپرک کے سوا تو میرے پاس کچھ دھا نہیں وہ چار آدمی تھے میں بہت لڑی بہت جیگی میں کل رات سے ہی سنچ رہی تھی یہ میلی پوچیلی تاکدار زندگی تو جینے کے لائق نہیں پر نیلو کا کیا ہوگا پاپ جیل میں ہے ماں خود خوشی کرنے چاہ رہی ہے وہ اکیلی رہ جائے گی نا اکیلی پڑھے گی کیسے پڑھ بھی گئی تو کیا بنے گی چیپ قطری چوڑنی تواف میں اللہ تو ہوں نہیں کہ زندگی دے کر بھول جاؤں میں تو ماں ہوں نا اس کے لئے ہم نے یہ سپنے تو نہیں دے کر تھے نا اس لئے میں نے یہ فیصلہ کیا کیا اس کا مرچانہ ہی ٹھیک ہے اس لئے میں اسے اپنے ساتھ لے چاہ رہے ہوں اللہ مجھے ماف کرے تمہاری کنیز سکیہ موسیقی 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 میری زکیہ نے بلکل ٹھیک کیا ٹھیک کیا میری زکیہ نے اندھر کانون کی جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس میں ایک شریف ماں ہو کر بھی کہہ سکتی تھی اور اسی طرح میری دنیا میرا سب کچھ لٹ گیا اب میں جیل سے نکلنا میری چاہتا تھا کیوں نکلتا کس کے لئے نکلتا لیکن دس سال کے بعد گاندھی شت جینتی کے دن مجھے رہا کر دیا گیا اتنی بڑی دنیا میں بینا کسی دوست بینا کسی سپنے کے میں اکیلا رہ گیا ایک عوارہ ہوا کے جوکے کی طرح کبھی یہاں کبھی وہاں پھر ایک دن مجھے جانی پہچانی آواز سنائیں گی اس لئے میں آشا کرتا ہوں کہ سماج کلیان کاریوں میں مجھے آپ کا پورا پورا سہیوک پرابت ہوگا میں کوئی سرکاری یا غیر سرکاری نیتا نہیں ہوں میں تو ایک سادھارن سا سیوک ہوں آپ بھائیوں بہنوں اور ماتاؤں کا مجھے باپو کے پویتر نام کو بیچنے کا کوئی شوق نہیں ہے اور میں یہ اوشیہ کہوں گا کہ اگر کوئی اس دیش میں آج باپو کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا پیتن کر رہا ہے تو وہ میں ہوں اور موسیقی 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 جسے آپ نے آج سے سارے گیایا سال پہلے ایسی ہی عدالت میں اس اس آدمی اس جانور اس اس راکشت کے قتل کے جرم میں بیس سال قید سخت کی صدا دی بجانا یاد کیجئے اپنا فیصلہ کھولیے اپنے اندھے قانون کی وہ آنکھیں جو اس دن میری بے گناہی نہ دیکھ سکی تھی ہاں آج میں نے اس شیطان کا قتل کیا ہے اور اس لئے قتل کیا ہے کیونکہ اسے جینے کا کوئی عدکار نہیں تھا ہاں آج میں نے دنیا کے اس بترین انسان کا قتل کیا ہے کیونکہ آپ کے قانون کے پاس وہ آنکھ ہی نہیں ہے جو اس کا جن دیکھ سکی ہاں میں نے اس کا قتل کیا ہے اور اس لئے قتل کیا ہے کہ یہ میری بیوی زکیہ اور میری بیٹی نیلو کی بہت کا ذمہ دا تھا تھا ہاں میں نے اس کا قتل کیا اور اس لئے قتل کیا تاکہ میں اپنے بے گناہ چہرے پر اس کا گنے گار خون مل کر اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کے سامنے سرخ روح ہو سکوں میری میری بیٹی پتہ ہے وہ وہ کیسے مری اس کی ماں نے اپنے ہاتھوں سے اس کا گلہ کھوڑ دیا کیونکہ زکیہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ لاوارسی کے اندیرے میں پل کر اس کی بیٹی ایک توایف ایک ویشیہ بن کر رہ جائے یہ دیکھیں یہ میری بیوی اور میری بیٹی انہیں دیکھ کر کے آپ کو ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے میری بیٹی کے نام پر ایسی بات لکھی تھی کیا کیا میری بیوی کے نصیب میں اللہ نے یہ لکھا تھا کہ وہ اپنی پھول سی بچی کو قتل کر کے خودکشی کر لے گی یہ یہ گپتہ ان دولوں کا قتل ہے اور ان کے خون سے آپ اور آپ کے قانون کا ہاتھ بھی بھرا ہوا ہے لیکن آج آپ میرا کچھ نہیں بیوار سکتے کچھ نہیں بیوار سکتے یار آنر کیونکہ آپ کا قانون کسی انسان کو ایک ہی جنگ کے لیے دو بار سزا نہیں دے سکتا سنا آپ نے کسی انسان کو ایک جنگ کے لیے دو بار سزا نہیں دے سکتا اور اگر آپ مجھے سزا دینا ہی چاہتے تو پہلے میرے وہ سال لٹائیے جو میری بے گناہی نے آپ کی جیل میں کٹے میری زکیہ کی آب رو لٹائیے یار آنر میری نیلوں کو قبر سے نکال کر میری گود میں لائیے یار آنر نہیں تو قانون اور انصاف کے اس ناٹک کو بند کیجئے بند کیجئے نیائے اور نیائے کا یہ کھیل جناہ ڈالین نیائے کی اپنی یہ کرسی جس پر بیٹھ کر کلی آپ نے میری بے گناہی کو سزا دی تھی دور دیجئے اپنا یہ کلم جسے آپ نے میرے اور میرے خاندار کے خون میں ڈبو کر میرے خلاف پیس نہ لگا تھا بولی کر سکتے ہیں آپ ایسا جواب دیجئے جواب دیجئے جت صاحب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں بولیے جواب دیجئے 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 موسیقی